موسیقی کوئی پرشانی آتی ہے کہ آیا ہماری طرف سے قربانی یا زکاة یا فطرانہ ملک میں ادا کر دیے جائے تو کیا اس ادا کرنے سے ادا ہو جاتا ہے حضور ابانہ مسئلہ یہ ہے کہ نیابت کے ذریعے ادا ہو جاتا ہے ان کو بھی پتا ہو کہ ہم نے دیا دینا ہے اور اس نے بھی ان کو کہا ہو کہ دے دیں تو پھر زکاة ادا ہو جاتی ہے زکاة بھی ادا ہو سکتی ہے قربانی بھی ادا ہو سکتی ہے فطرانہ بھی ادا ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کو پتا نہ ہو اور انہوں نے بغیر اطلاع کے دیا ہے تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ پتا کرنا پڑے گا آپ اس میں رابطہ کر لیں آج کل ویسے ہی خیر خریر پوچھ لیتے ہیں موبائل ٹیکنالوجی کا دور ہے تو پتا کر لیں اگر ان کے علم میں ہو جائے تو پھر ہو جائے گی علم میں نہ رکھنے کے بغیر یہ سمجھے کو انہوں نے دے دی اور انہوں نے بھی نہ دی اس کے اوپر بھی رہیں تو بنظار ہو جائیں گے صحیح بات ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ پہلے بھی دے سکتے ہیں یا عید کے اوپر رمضان کے ختم ہونے کے بعد یا یہ اس کا طریقہ کار طرح بتا رہا ہے ہاں ماشاءاللہ ناظرین و ناظرات آمیر حبیب صاحب ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے سوال کر رہے ہیں فطرانے کے حوالے سے جو مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ فطرانہ دینے کا ٹائم کونسا ہے فطرانے کی بہت بڑی فضیلت ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے ہی فطرانہ ادا کیا جاتا ہے اسی وقت روزے اور تراوی سب کے سب قبول ہو جاتے ہیں اور روزے اور تراوی میں جو ہم سے تقوی کے خلاف باتیں ہو گئی تھیں اللہ پاک ان کو بھی درگزر کر دیتا ہے جیسا بھی ٹوٹا پوٹا ہمارا روزے کا عامل ہے اللہ پاک اسے منظور فرما لیتا ہے فطرانے کی برکت سے فطرانہ اپنے ہی کسی مسکین بھائی کو کسی اپنے مسکین مسلمان کو دیا جاتا ہے لیکن اللہ کی شان یہ دیکھو کہ مسکین مسلمان کے ہاتھ میں فطرانہ پہنچا اللہ پاک ہی ہاں ہمارے روزے قبول ہو گئے تو اس کا وقت جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہے اور عید کی شام تک دے سکتے ہیں عید والے دن میں اور اگلے دن تک بھی دے سکتے ہیں آپ عید کے پہلے تین دنوں تک دے سکتے ہیں اس کو فطرانے کو اور فطرانہ جو ہے نا وہ سوا دو سر گندم کی پیسے یا سوا دو کلو کشمش یا اپنی حصیت کے مطابق فطرانہ کم سے کم نہیں دینا چاہیے فطرانہ زیادہ سے زیادہ جیسی آپ کی توفیق ہے اس کے ہوا تھا بھر دیں بعد امیر حضرات ہیں وہ سوا دو کلو سو نہ بھی لے سکتے ہیں فطرانے بھی تو دینا چاہیں دیں اللہ تعالیٰ خبول کرنے والا ہیں سوا دو کلو چانی لے سکتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ بارگام اللہ خبول کرنے والا ہیں یہ کیا ہوگا کہ بندہ دیفنس میں رہے سانسیندگی تائش ہو رہا اور بہترین جراب علی مرگے اور بکرے اور مٹن اور بہترین انچے انچے اٹلا میں کھانا کھائی اور جب فطرانے کے ٹائم آئے تو غریبی والے انداز میں سوا دو کلو گندم جتنے پیسے اللہ کی بارگامہ پیش کر رہا ہو میں دنیا بھر کے امیروں کو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگامہ میں تو شرمندہ ہو جاؤ جس رب نے تمہیں اتنا نوازہ ہے تم کیوں سوا دو کلو گندم کے حساب سے فطرانہ پیش کرتے ہیں تمہارا کام ہے تم تو سوا دو کلو طول کے ڈالر پیش کرو یہ بھی محبت کا انداز ہے ایک بندے نے سعود افریقہ میں جی اس نے کہا ترازو لے کے آؤ میں سوا دو کلو گندم کے گئے سوا دو کلو ڈالر طول کے دیتا ہوں تو ڈالروں کو اس نے طول کر اللہ کی بارگامہ میں فطرانہ پیش کیا محبت کی دنیا ہے پیار کی دنیا میں اللہ کے ساتھ محبت کا بھی سودا کرو پھر اللہ بھی آپ کو محبت کے ساتھ نوازے گا اور خوب نوازے گا اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرے رستے میں خرش کرو کبھی غریب نہیں ہونے دوں گا میں تمہیں سوچ شبر کا دنیا میں ادا کروں گا اور آخرت میں بھی ادا کروں گا تو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا جو ہے نا ضروری ہے عید کی نماز کے بعد بھی ادا کیا تو قبول ہو جائے گا تیم دنوں کے اندر اندر ادا کرو قبول ہو جائے گا لیکن اگر کوئی توفیق نہیں ہے بعد میں ادا کی جا سکتی ہے کر لینا چاہیے لیکن رمضان کے اندر اندر سوال کے اندر چھپی ہوئی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو ضرورت تو اب ہے رمضان کی سہریہ کرنے کے لیے افطاریاں کرنے کے ضرورت ہے تو کیا کوئی شخص اپنے رمضان کا فطرانہ وقت سے پہلے دے سکتا ہے اس کے حوالے سے شریعت کا جواب یہ ہے کہ زکاة یا فطرانہ یا قربانی یہ اپنے وقت سے پہلے نہیں ادا ہو سکتی وہ نفلی صدقہ تو بن جائے گا فطرانہ نہیں ہوگا فطرانہ روزوں کے بعد زکاة پورا سال مال پر گزرنے کے بعد تو ایک وقت گزرنے کے بعد یہ ادا ہوگا قربانی اپنے ذلحج میں ہی ہوگی مطلب ہے اگر کوئی آٹھ زلحج کو قربانی کرنا چاہیے بہت زیادہ مسکین لوگوں کو گوشت دینا ہے تو آٹھ زلحج کو صدقہ تو ہو جائے گا قربانی نہیں ہوگی قربانی اپنے وقت پر ہوتی ہے زکاة بھی اپنے وقت پر ہوتی ہے فطرانہ بھی اپنے وقت پر ہوتا ہے اور وہ رمضان گزرنے کے بعد ہی ہوتا ہے تو رمضان سے پہلے ویسے نیکیاں کریں ویسے صدقہ کریں ویسے صدقہ خیرات کریں فطرانہ اپنے ٹائم پر ہی دیا جائے گا